جی میرا سوال یہ ہے کہ گیر مسلمانوں کو اسلام دھرم کا گیان کیسے سمجھائیں یعنی اسلام دھرم کی دعوت کیسے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ عیسور کے نام سے جس نے اپنا برائی سے سدھ دھرم اسلام آسمان سے اتارا جو دھرتی پر امن سانتی قائم کرتا ہے جس دھرم کا نام ہی امن ہے سانتی ہے سانتی کو فیلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سروج و نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے بڑا کرپالو بڑا دیوان ہیں بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ گیر مسلمان بھائی بہنوں کو اسلام دھرم کا گیان کیسے سمجھائیں اسلام دھرم کی دعوت کیسے دیں تو یاد رکھیں دعوت نام ہی اسلام کا پریشتی ہے دعوت کا مطلب اسلام کا پریشتی ہے اسلام کے بارے میں سمجھانا اسلام کے سچائی لوگوں کو بتانا تو یاد رکھیں بہت آسان طریقہ ہے سب سے پہلے تو آپ اگر صحیح مسلمان ہیں تو امن کو پسند کریں آپ یہ جتلائیں یہ بتائیں کہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے آپ کی آواج میں نرمی ہو سادہ پہناوہ ہو آواج میں نرمی ہو ہاں جوان کا جو لہجہ ہے وہ اچھا ہو کیونکہ انسان کا دل نفرت سے قابو میں نہیں آتا محبت سے قابو میں آتا ہے جوان پر محبت کے بول ہوں جس کو بھی آپ اسلام کی دعوت دیں پہلے آپ اسے یہ جتلہ دیں کہ میں آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں میں آپ کا بھلا چاہنے والا نہیں ہوں جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائی کہ یہ آدمی میرے بھلے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ آپ کی بات پہ گوھر کرے گا کیونکہ دنیا میں انسان کو سیطان سیطان نے بھٹکا رکھا ہے سچائی سے بہت دور بھٹکا رکھا ہے دنیا میں سیطان نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجہ میں عبادت میں لوگوں کو لگا رکھا ہے جو سب سے بڑا درتی پہ گناہ ہے پاپ ہے اسی میں لوگوں کو علیہ رکھا ہے اب آپ کے لئے جروری ہے کہ آپ پیار محبت سے جن گلت خداوں کی لوگ پوجہ کر رہے ہیں ان کے دھوکے کے بارے میں بتائیں قرآن مجید کے جریعے سے ساری کائنات کے بنانے والے سچے مالک اللہ کی پہچان بتائیں جیسے قرآن مجید کی آیت بتائیں کے لئے کلھو اللہ حافظ کہ وہ ایک ہے اکیلا تنہا اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے انہیں سمجھائیں اللہуем KPJ سارا جہان اس کے سامنے بیبس ہے مہتاج ہے مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہیں مہتاج نہیں ہیں دنیا کے چیزوں سے بتائیں کہ دیکھو دنیا میں ہر چیز بیبس ہے کہ نہیں ایک سکتی کی بس وہی سکتی جس کے سامنے سب چیز بیبس ہے وہی سنسار کا سچا مالک ہے وہی اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا جا رہا ہے لم یلد ولم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے ہاں نہ اس کی سروات ہے نہ اس کا انت ہے دنیا میں ہر چیز کی سروات بھی ہے اور انت بھی ہے ولم یک اللہ کو فون احد اور اللہ تعالیٰ خائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی پیدا کی ہوئی ہیں بنی ہوئی چیزیں ہیں تو بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والا الگ ہوتا ہے کہ نہیں سنسار میں ہر چیز اس نے بنائی ہے روپ آکار سے اس کا کوئی آکار نہیں ہے اسی لئے ولم یک اللہ کو فون احد اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے تو آپ جو سچا مالک ہے وہ سب سے یونک الگ ہٹکے ہیں جب آپ اللہ کی صحیح پہچان بتائیں گے تو لوگ گور کریں گے اور دھوکے سے باہر نکلیں گے اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں جیسے آیت القرصی ہے اس سے بتائیں آپ کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کرنے کی یوگیں نہیں ہیں رکھا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ جمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے ہر چیز اسی سے مانگتی ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے سب کی وہ جروت پوری کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کوئی کسی کی پریسانی دور نہیں کر سکتا اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے سامنے کوئی سفارت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو حکم نہ دے اجائیت نہ دے دے اسے کائنات کی ہر کھلی اور چھپی ہوئی چیز کا گیان ہے ہر کھلی ہوئی اور چھپی چیز کو وہ جانتا ہے اس کے علم میں سے اس کے گیان میں سے کوئی ایک جرہ برابر گیان نہیں لے سکتا مگر جتنا کی وہ کسی کو دینا چاہے اتنا ہی مل سکتا ہے اور ہر چیز اس کی نگامیں ہیں ہر چیز کو ہر سمیں دیکھتا ہے اس کی کرسی نے جمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور یہ پوری کائنات چلا کر وہ تھکتا نہیں ہے اور وہ سب سے بڑا اور عجمت والا ہے بڑھائی والا ہے تو آپ لوگوں کا دھیان بنی ہوئی چیزوں سے ہٹا کر کے بنانے والے کی صحیح پہچان بتائیں ہاں جو اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں چیزوں سے الگ ہے جو انسان جس کی سلیم ان فطرت ہے جو عیسور کی رچنہ ہے انسان کے اندر اگر وہ جندہ ہے اس نے ماری نہیں ہے برائی پچھل کر اس نے اپنی رچنہ کو نہیں مارا سلیم ان فطرت ہے اور سلیم ان اکل ہے اکل صحیح رکھتا ہے صحیح بات کو سمجھنے کی تو وہ فوراں کینچ کرے گا آپ کی بات پہ گور کرے گا اور فوراں دھیان لگائے گا اور وہ سچائی کو مان لے گا لیکن نرمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں اور آپ یہ دکھائیں کہ ہم جی دھرم پہ چلتے ہیں وہ دھرم جہاں جہاں بھی دھرم کو فالو کرتے ہیں وہاں امن سانتی قائم ہوتی ہے تو ہم مسلمان ہیں تو ہم امن سانتی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے بارے میں بتائیں کہ جنت میں اس کی رحمت ہے موت کے بعد ایک اور جیون ہے یہ دنیا دھوکہ ہے اور اللہ کی جہنم کے بارے میں بتائیں اللہ کی غصے کے بارے میں بتائیں اور اس دنیا کا دھوکہ اور آخرت موت کے بعد کی جندگی کے بارے میں بتائیں یہ جندگی ٹیسٹ ہے یہ بتائیں امتحان چل رہا ہے ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ وہ آخری پیغمبر ہیں آخری انتیم سندیشتہ ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں جیسے ڈاکٹر جاکر نائک صاحب اور مولانا تاریخ جمیل صاحب کاری حنیب صاحب مولانا جرجی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے یوٹیوب پہ جو ہے یوٹیوب پہ جو ہیں لوگوں کو ان سے جوڑ دیں اور ان سے کہیں کہ لگتارہ آپ ان کی بات سنیں جو بھی علماء ہیں جو صحیح توحید سمجھا رہے ہیں اور سرک سے پاک ہونے کا راستہ بتا رہے ہیں آپ یوٹیوب پر کیونکہ گھر گھر میں آج کل موبائل ہیں تو آپ جو ہیں لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کنٹینیو سچائی کی خوج کریں سچائی کی تحقیق کریں اور ان کو راستہ بتا دیں کہ آپ ان کی باتیں سنیں آپ ان کی بات سنیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے سچائی کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی بتا دیں ہمارے چینل دو چلنا ہے یوٹیوب پہ ایک میرے نام سے ہے آپ بولیں گے دبل محمد بولیں گے محمد محمد دلساد تو نکل کے آ جائے گا یہ آپ لکھ دیں سوٹ میں لکھیں پہلے مو ایچ ڈی پھر پورا محمد لکھیں پہلے سوٹ میں لکھیں محمد مو ایچ ڈی پھر پورا محمد لکھیں اور پھر لکھیں ڈی آئی ایل ایس ایچ ای ڈی دلساد یہ چینل ہمارے نکل گا جائے گا اور دوسرا چینل اسلامی کی سٹیڈیز یہ چینل بتا دیں ہمارے تو آپ ہمارے چینل سے جرور دیں کیونکہ جب انسان لگاتار گیان حاصل کرتا ہے تو اس کے سمجھ میں آتی یہ بات سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ سوال کا جباب ہو گیا اور ایسی ویڈیو اور پانے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی جرور دبا دیں تاکہ ایسی ویڈیو جب بھی ہم نہیں ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور بھئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ